آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لکھا ہوں نائیو ایس کلاس ٹین میتھمیٹکس یعنی ریاضی کا دو ہزار گیارہ دو ہزار گیارہ ٹی اے میں دو ہزار بائیس اور دو ہزار تیس کے سٹوڈنٹس کے لئے جو جنوری میں اور اپریول میں جمع کریں گے اردو میں پہلا سوال ہے مندل جائے سوالات میں سے کسی ایک سوال کا جواب چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے پینٹ اپنے بی ایم آئی کو صحیح کرنے کے لئے پونیت صحیح کرنے کے لئے صبح کے وقت سیر کرنے کے لئے جاتا ہے وہ ہر روز اپنے قدمہ کی حوصت نوٹ کرنے کے لئے فٹنس ایپ کا استعمال کرتا ہے اس کے ایک ہفتے کے نتائج زیل کی جدول میں دیئے گئے ہیں پیر کو کتنا چلا منگل کو بودھ جمعہ جمعہ ہفتہ اتوار اب سوال یہ ہے کہ پینٹ پونیت کے ذریعے ایک ہفتے میں چلے گئے قدموں کی تعداد معلوم کیلئے پونیت کے ذریعے تیکیے گئے قدموں کی تعداد آپ اس طرح پلس کریں گے اور لکھا آجا ہے 21,500 قدم ہے اب یہاں پہ دوسرا اس کا سوال ہے ہفتے کو کون سے دن اس نے سب سادہ قدم چلے اس نے سب سادہ قدم اتوار کے دن تیکیے تیسا سوال ہے ہفتے میں عوستاً کتنے قدم چلے تو کل چلے گئے قدم کو سات دن سے ڈیوائٹ کر دیں گے تین ہزار 71.4 اب اس کے بعد دوسرا سوال آپ کے سامنا آجاتا ہے درز زیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے تو سوال یہ ہے کہ مندرز زیل میں سے کسی ایک سوال ڈیبل کے راستے کو تیر کے نشانے کی مدد سے ایکس سے ایچ تک دکھایا گیا ہے ایکس وائی اور زیٹ ایج متوازن راستے میں اے بی سی ڈی اور ای زابیوں کی قدر معلوم کیجئے طریقہ عمل کو دکھئے اور وجہ بیان کیجئے تو آپ اس طرح واکس بنا دیں گے کیا کیا پہلے سے دیا گیا ہے وہ لکھ دیں گے اور یہ جو ہے ایک مسلح سے یعنی ٹائنگل اس کے بعد یہ تینوں دو سائٹ لکھ دیں ایک مائنس کر دیں گے پھر سیدھا زابیہ ہے وہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے ایک سو اسی کا ہوتا ہے ان دونوں کو پلس کرا سیونٹی آ جائے گا پھر سیدھا زابیہ ایک سو اسی ہوتا ہے پلس کر دیا تو اے آ گیا ٹھیک ہے تو سبھی زابیوں کا ناف اس طرح آ گیا اے ساٹھ بی ستر سی بچاس دی اور ای ہے اب تیسرا سوال ہے منداز زیل میں تھے کسی ایک سوال کا جواب چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجی ایک چار جلائے اے بھی سی ڈی میں سے اے او اور بی او بلا ترتیب اینگل اے اینگل بھی اور میں ثابت کیجئے کہ اینگل سی پلس اینگل دی ایک بٹا دو ہے اس کے بعد جہاں پہ یہ اس کا سولف کیا گیا ہے میں نے کس طرح سولف کر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مدد سے اور آپ اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھا سوال ہے منداز زیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب سو سے دیر سو الفاظ میں دیجئے شکل میں اے بی سی ایک مسلح سے جس میں اینگل اے اینگل اور یہ سب دیئے گیا ہے یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں اس طرح سے اور آپ اسے اس طرح سے سولف کریں ٹھیک ہے جی چوتھے کا سوال کا جواب ہے اب پانچوا ہے اسی میں ہی تیسرے کا بھی اے باقی ہے یہ آپ لگیں پانچوا سوال ہے منداز زیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب دینا آپ کو سو سے دیر سو الفاظ میں یہ سوال ہے آپ کی سی ڈی تواتر دائرے کے دو وطر اس طرح سے دیئے گئے ہیں یہ آپ کے دے رکھا ہے یہ اتار لیں گے اب اس کا جواب لکھیں گے دیا گیا ہے کیا ہے پہ لے لکھیں گے معلوم کیا کرنا اور پھر اس کے بعد حل کر آئے میں نے اس طرح سے یہ دیکھیں اگلہ پیج پہ بھی ہے بہت صفائی کے ساتھ پیج نمبر دالتے ہوئے لکھئے گا یہ ساری آپ لکھ رہے ہیں تو دراس کا نام تری روٹ فائیو ہے دراس کہتے ہیں اس کو ریڈیس کو چھوڑا سوال ہے کسی ایک پر پروجیکٹ تیار کرنا ہے تو اے پہ کر رہا ہے فیملی افراد کی تعداد فیملی کی آمدنی کے زمین اپنے محلے گاؤں کے پچاس گھروں کا سروے کیجئے تو یہاں پہ آپ اس طرح بڑھانے گے فیملی کے نمبر شمار دال لیں گے ایک سے پچاس تک فیملی میں کتنے افراد ہیں اور ان کی اب کیا ہے یہاں سے دیکھئے ہیں میں نے چھے دالیں اگلے پیچ پر بھی ہیں اگلے پیچ پر بھی دالیں اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ بھی نوٹ کر لیں گے بہت اچھی طریقے سے پہتیس یہاں ہوگا اگلے پیچ پر ٹھیک ہے تو کل اس میں ہی ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ تعداد ٹکنولوجی کے ذریعے فیملی کے افراد سے مضال لگا ہے تو فیملی کے افراد کی تعداد ٹیلی گراف کے مدد سے یہ ساری ٹیلی گراف کے مدد سے شوکی ہے سوال اس میں دوسرا عوصت فیملی کے سائز کی تجسیز کیجئے کتنی فیملی عوصتاً فیملی سے اوپر ہیں یہ اس کا جواب ہے اور اسی میں اس کا تیسرا سوال ہے سب سے زیادہ آمدنی والی دس فیملی کے بار گراف بیانے ہیں تو بار گراف بھی آپ کو بار گراف پہ کریے گا یہ تو میرا پاس بار گراف تھانی تو میں نے اس پہ اس طرح سے آپ کے لئے کر دیا ٹھیک ہے تو آپ اسے بار گراف اور یہ تو اس سے غلط ہو گیا تھا تو آپ اسے دیکھ لیے گا یہاں سے کٹ دیے گا چھے کے سامنے یہاں تک یہ بس یہاں پر ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی پیٹی اس ویڈیو پسند آئے تو لائب کر چینل کو سبسکرائب کریے اور ہمارے چینل سے جڑے رہے ہیں اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے ہوگی پیٹی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیے اور آپ کو اس کی پیڈی ایف چاہیے تو پیڈی ایف بھی مل جائے گی نوٹس چاہیے نوٹس بھی مل جائے گی گائیڈ چاہیے گائیڈ بھی مل جائے گی ایڈمیشن کرانا ایڈمیشن بھی ہو جائے گا آن لائن کلاسیس چاہیے وہ بھی مل جائے گی آف لائن کلاسیس چاہیے وہ بھی ہو جائے گا چینل سے جڑے رہنے کے آپ کا بہت بہت شکریہ